اسلام علیکم and good morning to all of you ایک بار پھر آپ سبی کا سوگت ہے آپ کے اپنے چینل تیارہ اکیڈمی میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یو جی سینئر جارف ارپی ایسی اسسٹنٹ پروفیسر ڈی ایس اس بی ٹی جی ٹی پی جی ٹی اور دیگر تمام اگزیم کے لیے مفید اور کارامت ثابت ہوگی تو بنے رہی ہے اس ویڈیو میں اینڈ تک بینہ سکپ کیے ہوئے آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مرزا صد اللہ خانگالی پہلے تو ہم ان کی حالات زندگی کے بارے میں دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ان کا جو شامل گزل ہے اس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ جان لیتے ہیں مرزا صد اللہ خانگالی کے بارے میں انہیں حیوان زریف کہا جاتا ہے اور ان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ سترہ سو سنتانبے اور وفات ہوئی اٹھارہ سو انہتر میں اب یہاں پہ دیکھئے گا غالب کا نام اسد اللہ خانگالی اور عرفیت مرزا نوشہ تھی کیا تھا امپورٹنٹ ہے غالب کا نام اسد اللہ خانگالی اور عرفیت ان کی ہے مرزا نوشہ ابتداً اسد تخلص کرتے ہیں لیکن جب یہ سنا کہ کوئی اور شاعر بھی اسد تخلص رکھتا ہے تو خود کو ممتاز کرنے کے لیے اس وقت سے غالب تخلص اکتیار کر لیا غالب بارہ سو بارہ ہجری مطابق ستائیس دسمبر سترہ ستانبے کو آگرہ میں پیدا ہوئے اور پندرہ فروری اٹھارہ سو انہتر کو دہلی میں وفات پا کر بستی حضرت نظام الدین میں مطفون ہو گئے ہیں پھر ہے غالب کے والد کا نام ہے عبداللہ بیگ اور عرفیت مرزا دولہا کیا ہے عرفیت مرزا دولہا ہے اور والد کا نام ہے عبداللہ بیگ غالب کے دادا کا نام ہے فوقان بیگ اور جو شاہ علم کے زمانے میں پیران سے دہلی آئے تھے اور غالب کا سلسلہ نصف افرا سیاب بادشاہ توران تک پہنچتا ہے غالب دو بھائی تھے دوسرے بھائی کا نام ہے مرزا یوسف خان اس کے بعد ہے اٹھارہ سو ایک میں جب غالب کے عمر چار سال کی تھی تو گولی لگنے کی وجہ سے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کے والدہ کا نام ہے عزت النسان بیگم اس کے بعد اگلا دیکھئے گا غالب کے چچا کا نام ہے مرزا نصر اللہ بیگ کیا نام ہے ان کے چچا کا نام امپورٹنٹ ہے تو ان کے چچا کا نام ہے نصر اللہ بیگ چچا نے ہی غالب کی پرورش کی تھی اور اٹھارہ سو چھے میں جب غالب کی عمر نو سال تھی چچا نصر اللہ بیگ بھی وفات پا گئے ابتدائی تعلیم غالب نے شیخ معظم سے حاصل کی فارسی زبان کے تعلیم غالب نے عدد سمج میں سے حاصل کی جو فارسی نزاد تھا اور جس کا اصلی نام ہر مزد تھا غالب کی شادی الہی بخش خان معروف کی بیٹی عمرہ و بیگم سے سات رجب بارہ سو پچیس ہجری مطابق اٹھارہ سو دس میں ہوئی ہے غالب کے سات بچے پیدر پہ ہوئے تھے ہوئے تھے اور ساتوں فوت ہو گئے اس کے بعد غالب نے اپنی بیوی کے بھانجے زین الاعبدین خان عارف کے دو بچے پہلے حسین علی جو چھوٹا لڑکا تھا اسے گود لیا پھر بڑے لڑکے باکر علی کو گود لے لیا غالب نے دہلی کا سفر اٹھارہ سو بارہ میں کیا تھا اور تقریبا پچاس برس دہلی میں قیام کیا تھا پھر اگلا ہے غالب پینشن کی بحالی کی گرد سے کلکتے کے لیے کس کے بحالی کے لیے پینشن کی بحالی کی گرد سے کلکتہ کے لیے اٹھارہ سو چھبیس میں روانہ ہو گئے تھے اور فروری اٹھارہ سو اٹھائیس میں کلکتہ پہنچے تھے یہ بہاوالہ منوگراف صفحہ نمبر پندرہ پر ہیں غالب پٹنا اور مشہدہ بات کے راستے کلکتہ پہنچے تھے اور غالب کے مطابق کلکتہ میں پورے دو برس قیام کیا تھا یادگار غالب صفحہ نمبر اکیس صفحہ نمبر اٹھارہ از حال ناشر اتھر پدیس اردو اکیدمی اور کچھ لوگوں نے قیام کلکتہ ایک سال نو مہینہ بھی لکھا ہے قیام کلکتہ میں وہ کتنے دن رہے ہیں تو ایک سال نو مہینے رہے ہیں غالب نے کوئی لمبا سفر کلکتہ کے سوا نہیں کیا تھا غالب نے کلکتہ کے سفر کے دوران کانپور لکھنو اور بنارس میں بھی قیام کیا تھا اس زمانے میں لکھنو کی فرما روا نصیر الدین حیدر تھے اور نائب روشن الدولہ ہیں غالب نے لکھنو میں مارچ اٹھار سو چھبیس سے لے کر جون اٹھار ستہائس تک قریب سوہ پندرہ مہینے قیام کیا تھا توقیت غالب اور ایک سو ساتھ ہوا پھر غالب کی ملاقات لکھنو میں میرانیس سے ہوئی تھی کس سے ہوئی تھی تو غالب کی ملاقات لکھنو میں میرانیس سے ہوئی تھی اور غالب دو مرتبہ رامپور گئے تھے پہلی مرتبہ انیس جنوری اٹھار سو ساٹھ میں نواب یوسف حسن خان کی دعوت پر اور دوسری مرتبہ اٹھار سو پینسٹھ میں نواب یوسف خان کے انتقال کے بعد تازیت کے لیے انگریزی حکومت نے غالب کو سات سو روپے سالانہ پینشن ملتی تھی بادو شاہ زفر کی طرف سے غالب کو پچاس روپے مہنہ ملتے تھے اس کے بعد نواب رامپور کی سرکار سے غالب کو سو روپے مہنہ ملتے تھے اور غالب کو شطرنج اور جوہ کھیلنے کے بہت عادی تھے غالب کماربازی یعنی جوہ کھیلنے کے جرم میں دو بار جیل گئے تھے پہلی مرتبہ اٹھار سو اکتالیس میں سو روپے جرمانہ اور چار ماہ قید کی سزا ہوئی تھی دوسری بار اٹھار سو سیتالیس میں دو سو روپے جرمانہ اور چھے ماہ کی قید کی سزا ہوئی تھی حالی کے مطابق منجملہ چھے مہینے میں سے تین مہینے غالب نے قید میں گزارے تھے پھر ہے غالب نے قید میں ایک فارسی ترقیب بند اپنے حضبحال لکھ کر دوستوں کو بھیجا تھا جس نظم میں خلصات بند اور ہر بند میں بارہ بارہ اشار ہیں مرزا غالب نے کبھی پڑھنے کے لیے نہ کوئی کتاب خریدی تھی اور نہ ہی رہنے کے لیے کوئی مکان بلکہ زندگی بھر کتاب اور مکان دونوں کی رائے پر لے کر کام چلاتے رہے ہیں اس کے بعد غالب نے گیارہ برس کی عمر میں اٹھارہ سو آٹھ سے اٹھارہ ساتھ یا آٹھ میں شاعری شروع کی تھی اور تخلص اسد اختیار کیا تھا اٹھارہ سو سولہ میں غالب تخلص کا باقاعدہ استعمال کرنے لگے تھے غالب نے اپنے خطوط میں لکھا ہے کہ ان کو ایک دومنی چاہتی تھی غالب نے فارثی شاعر بیدل کی روش پر اپنے کلام کی ابتدا کی تھی غالب نے شاعری میں بیدل کی روش اختیار کی ہے پھر ہے طرز بیدل میں ریکھتا کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے طرز بیدل میں ریکھتا کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے غالب نے مسنوی باد مخالفت میں فارثی کے نو شورہ کو اپنا استاد قرار دیا ہے غالب کے مخلص دوست مولی فضل حق تھے جن کی تحریک پر غالب نے اپنے ابتدای کلام کا دو تیہائی حصہ نکال ڈالا تھا غالب نے فارثی میں شیرگوئی کا باقاعدہ آغاز اٹھار سو چھبیس اور ستائیس میں کیا تھا غالب کو اپنے اردو کلام سے زیادہ فارثی کلام پسند تھا اس کے بعد غالب نے اپنی کتاب مہن نیم روز میں ایک موقع پر بہادر شاہ کی طرف خطاب کر کے یہ ظاہر کیا کہ شاہ جہاں کے عہد میں قلیم شاعر سیم موزر میں تولا گیا تھا مگر میں صرف اس قدر چاہتا ہوں کی اور کچھ نہیں تو میرا کلام ہی ایک دفعہ قلیم کے کلام کے ساتھ تول لیا جائے غالب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جس بہر میں کوئی اسم یا لفظ نہ آسکے اس کی تدبیر خاکانی اور فردوسی سے بھی نہ ہوگی میں کیا کروں گا تمہارا نام آ سکتا ہے لیکن علف دبتا رہتا ہے خدا کے واسطے اس کی تدبیر سرور صاحب سے پوچھنا اس کے بعد ہے مرزا غالب کی زندگی میں دو عدوی مارکے ہوئے ایک الہاباد میں دوسرا کلکتہ میں غالب کو تقریباً پچیس برس کے عمر میں علی دیلی کالج کے استاد کی حیثیت سے وہاں تعلیم دینے کی پیش کس کی گئی تھی غالب نے اپنے خطوط میں رامپر کو دار السرور کا نام سے یاد کیا ہے اب ہے القابو خطابات تو اس میں جو ہے القابو خطابات بہدو شاہ زفر نے غالب کو نجم الدولہ دبیر الملک نظام جنگ کا خطاب بارہ سو چھانچھٹ اور اٹھارہ سو انچاس میں عطا کیا تھا اور خاندانِ تیمور کی تاریخ نویسی کی خدمت پر پچاس روپے مہوار کے معمور کیا تھا ذوق کے انتقال کے بعد غالب کو ملک شورا کا خطاب ملا اب اگلا ہے غالب کے شاگرد اب دیکھئے غالب کے کون کون شاگرد ہیں تو یہاں پہ امیر مہدی مجروع ہیں الطاف حسین علی ہیں یوسف علی خانوالی ہیں بہدو شاہ زفر ہیں نواب زیاددین خان ہیں اور نو درخشاہ ہیں منشیر غوپال تفتہ ہیں نواب علاودین ہیں خان الوی ہیں زکی ہیں عزیز ہیں مشتاک ہیں جوہر ہیں مرزا قربان علی بیک سالک ہیں پھر ہے غالب کے بارے میں مختلف آرہ و خیالات اب دیکھئے غالب کو حیوان زریف حالی نے کہا ہے ماضی کا رچہ ہوا شعور حال کے پیچھو کھم کا احساس اور آنے والے دور کی کرنے سبھی کچھ موجود ہیں آلہ مسرور غالب کو نشات کا شاعر منتاز حسین نے کرا دیا ہے غالب کو پہلا فلسفی شاعر یوسف حسین خان نے کہا ہے غالب کو خود بھی احساس تاکی وہ اندلی بے گلشن نافریدہ ہیں اس کے بعد ہے اقبال نے غالب کا مقابلہ گوئٹے سے کیا ہے کس سے کیا ہے گوئٹے سے کیا ہے غالب کے کلام کو جلوے صدرنگ سرور نے کہا ہے دیوان غالب کا ہر مسرہ تار رباب نظر آتا ہے عبد الرحمان بیجنوری نے کہا ہے ہندوستان کی لہامی کتابیں دو ہیں ایک ہے وید مقدس دوسری ہے دیوان غالب عبد الرحمان بیجنوری نے کہا ہے غالب کے تصرف سے غزل اردو کی تاثیر اور تقدیر بن گئی ہے رشید احمد صدیقی نے کہا ہے غالب نے اردو شاعری کو ایک نیا شعور ایک نیا نسب ایک نیا افق دیا ہے یہ رشید احمد صدیقی نے کہا ہے اگلا ہے غالب نے غزل کی تقدیر دریافت کی اور غزل کو ایسی فضا سے آشنا کیا جہاں اردو کے تمام ممکنات شاعری شاعری و شاعری کے بردو بار لانے کے لئے سامان اور سہولتیں فرہم ہیں رشید احمد صدیقی ہیں اگر اس لڑکے کو کوئی کامل استاد مل گیا اور اس نے اس کو سیدھے راستے پر ڈال دیا تو وہ لا جواب شاعر بن جائے گا ورنہ محمل بکنے لگے گا پھر ہے میر تکی میر نے یہ کہا ہے اس کے بعد اگلا ہے مرزا غالب کے لئے پہلے شاعری مرزا غالب کے لئے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے یہ عبد الرحمان بجنوری نے کہا ہے غالب کے قصر شاہی کی بنیاد جدت ترازی پر ہیں اس جدت ترازی میں جدت تخیل جدت استعارات جدت تشویحات جدت محاقات اور جدت الفاظ سب آ جاتے ہیں عالمت سرور نے کہا ہے اب اگلا ہے غالب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے سادہ گوئی غالب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے سادہ گوئی میر درد کی روایت میں تازہ گوئی ناسخ کی خصوصیات مضمون آفرینی و تلازمات سے اپنا منفرد رنگ سخن ایجاد کر کے اسے حیات و کائنات سے ملا دیا یہ جمعی جالبی ہیں دیوان غالب یعنی مطبوع غالب انسٹیوٹ سے ردیف علیف اور را نون یا اور بڑیہ ہے تو ہم لوگ ردیف علیف کو اس سے پہلے پڑ چکے تھے آج ہم لوگ دیکھیں گے ردیف را کو ردیف را کو دیکھیں گے جب تک آپ لوگ اس میں سے بھی دیکھتے جائیے نہ آسانی ہوگی یہاں پہ ہے ردیف را اب اسے ہم پڑھیں گے آپ لوگ سنیے گا دیکھیں بلا سے ہیں جو بس بلا سے ہیں جو بہ پیش نظر درو دیوار نگاہ شوق کو ہیں بالوں پر درو دیوار اس کے بعد ہے وفورے عشق نے کاشا نے کا کیا رنگ کا یہ رنگ کہ ہو گئے میرے دیوار در درو دیوار نہیں ہے سائے کی سن کر نوید مقدمے یار گئے ہیں چند قدم پیشتر درو دیوار ہوئی ہے کس قدر ارزانی میں جلوہ کہ مست ہے تیرے پوچے میں ہر درو دیوار جو ہے تجھے سر سودائے انتظار توان کی ہے دکان متائے نظر درو دیوار حجوم اگر یہ کا سامان کب کیا میں نے کہ گر پڑے نہ میرے پاؤں پر درو دیوار وہ آ رہا میرے ہمسائے میں تو سائے سے ہوئے فدا درو دیوار پر درو دیوار نظر میں کھٹکتے کھٹک کھٹکے ہیں بن تیرے گھر کی آبادی اور ہمیشہ روتے ہیں ہم دیکھ کر درو دیوار اس کے بعد ہے نہ پوچھ بے خودی ایشے مقدم سیلاب کی ناشتے ہیں پڑے سر بسر درو دیوار نہ کہ سکی نہ کہ کسی کہ غالب نہیں زمانے میں حریف راز محبت مگر درو دیوار پھر گھر جب بنا لیا تیرے در پر کہے بغیر جانے گا اب بھی تو نہ میرا گھر کہے بغیر کہتے ہیں جب رہی نہ مجھے طاقت سخن جانو کسی کے دل میں کہ میں کیوں کر کہے بغیر کام اس سے آ پڑا ہے کہ جس کا جہان میں لیوے نہ کوئی نام ستمگر کہے بغیر جی میں ہی کچھ نہیں ہے ہمارے وگر نہ ہم سر جائے یا رہے نہ رہے پر کہے بغیر چھوڑوں گا میں نہ اس بت کافر کا پوجھنا چھوڑے نہ خلق گو مجھے کافر کہے بغیر مقصد ہے نازو گمزو ولے گفت اگو میں کام چلتا نہیں ہے دشنا خنجر کہے بغیر ہر چند ہو مشاہد حقی گفتگو بنتی نہیں ہے بعد ہو ساگر کہے بغیر پھر بہرا ہوں میں تو چاہیے دونہ وہ التفات سنتا نہیں ہوں بات مکر کہے بغیر مکرر کہے بغیر غالب نکر حضور میں تو بار بار عرض حاضر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر پھر کیوں جل گیا نتاب رخے یار دیکھ کر جلتا ہوں اپنی طاقت دیدار دیکھ کر آتش پرست کہتے ہیں اہلے جہاں مجھے سرگرم نالہائے شرربار دیکھ کر کیا آبر ہوئے عشق جہاں عام ہو جفا رکھتا ہوں تم کو بے سبب آزار دیکھ کر آتا ہے میرے قتل پر پر جوش رسک تے مرتا ہوں اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر اس کے بعد ہے ثابت ہوا ہے گردن مینہ پہ خون خلق لرزیں موج میں تیری رفتار دیکھ کر وحسرت تا کی یار نے کھیچا ستم سے ہاتھ ہم کو حری سے لذت آزار دیکھ کر بگ جاتے ہیں ہم آپ متائے سخن کے ساتھ لیکن آیار تبہ خریدار دیکھ کر زنار بعد صبح دان توڑ ڈال رہ رو چلے ہیں راہ کو ہموار دیکھ کر ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر کیا بد گمہ ہے مجھ سے کی آئینے میں میرے توتی کا اکس سمجھ ہیں زنگار دیکھ کر گرنی تھی ہم پہ بر کے تجلی نہ طور دیتے ہیں بعد زرف قداخ دیکھ کر پھر سر پھوڑ نہ وہ غالب شورید حال کا یاد آگیا مجھے تیری دیوار دیکھ کر اس کے بعد لرزتا ہے میرا دل زحمت مہر درکش پر میں ہوں وہ قطر شب نم کی سپیدی دیدے یاقوب کی فرتی ہے زندہ پر فنا تعلیم در سے بے خودی ہوں اس زمانے سے کہ مجنو لام لف لکھتا تھا دیوار دبستہ پر فراغت کس قدر رہتی مجھے تشویس مرہم سے بہم گر صلح کرتے پارے ہائے دل نمکدہ پر نہیں اقلیم الفت میں کوئی تورمار ناز ایسا کہ پشت چشم سے جس کی نہ ہو مہر انوا پر مجھے اب دیکھ کر عبر شفق آلودہ یاد آیا کہ فرقت میں تیری آتش برستی تھی گلستان پر بجز پرواز شوق ناز کیا باقی رہا ہوگا قیامت ایک ہوا تند ہے خاک شہیدہ پر نہ لڑنا نہ سہ سے غالب کیا ہوا اگر اس سے شدت کی ہمارا بھی تو آخر زور چلتا ہے غریباں پر اب پانچویں گزل ہے ان کی ہے بس کہ ہر ایک ان کے اشارے میں نشان اور کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گمہ اور یارب وہ نہ سمجھیں گے میری بات دے اور دل ان کو جنا یا اس نگے ناز کو پیوند ہے تیر مقرر مگر اس کی ہے کما اور تم شہر میں ہو تو ہمیں کیا غم ہے جب اٹھیں گے لے آئیں گے بازار سے جا کر دلو جا اور ہر چند سبق دست ہوئے بچھ کنی میں ہم ہیں تو ابھی راہ ہمیں ہے سنگ گران اور ہے خون جگر جوش میں دل کھول کے روتا ہوتے جو قئی دید ہے خون ناب پھشا اور اس کے بعد ہے مرتا ہوں اس آواز پہ ہر چند سر اڑ جائے جلاد کو لیکن وہ کہے جائے کی ہاں اور لوگوں کو خرشید جہاں تاب کا دھوکہ ہر روز دکھاتا ہوں میں داگ نہاں اور لیتا نہ اگر دل تمہیں دیتا کوئی دم چین کرتا جو نہ مرتا کوئی دن آ ہو فگاں اور پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نہ لے رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے روان اور ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بھی اور تو یہ یہ پہ کمپلیٹ ہوئی اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ردیف نون کے ساتھ تب تک آپ پڑھتے رہی اور